السلام علیکہ یا ابا عبد الرلال قرآن مجید میں علی کا نام جو نہیں ہے پوراً کہیے کہ علی کا نام کہا نہیں ہے اللہ 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 یہ صرف خطیبانہ جواب نہیں ہے بیشہ اسے کہتے ہیں نا سخن گسترانہ یہ خطیبانہ جواب نہیں ہے یہ مناظرانہ جواب ہے یہ حقیقی جواب ہے خدا کی قسم قرآن کی قسم نبوت مصطفیٰ کی قسم بلایت مرتضیٰ کی قسم آسمانی کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے کسی نبی کا صحیفہ ایسا نہیں جس میں نام گرامی ہے امیر الومنی اور قرآن مجید کا کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں نام گرامی ہے امیر الومنی الوطہ نام کسیر ہیں نام بہت ہے نام بہت ہے جب حقیقت بڑی ہوتی ہے اللہ ایک ہی ہے اس کے نام کتنے ہیں کتنے نام ہیں اللہ کے نئی ساب انصاف نہیں گیا آپ کہنا نائنٹی نائنٹ جب قرآن مجید میں بھی ہر سورے میں آپ کا تذکرہ کسی نہ کسی عنوان سے موجود ہے شروع ہی ہے دیکھئے علی علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے واسطہ فیض ہیں اللہ کو پہچنوانے والی ذات ہے اللہ نہیں ہے یہ اللہ کو پہچنوانے والے ہیں تو ظاہر ہے جو پہچنوانے والا ہوتا ہے وہ پہلے ہی ہوتا ہے سورے میں سب سے پہلے علی کا نام موجود ہے اور بحیر بسم اللہ ہر سورے میں سب سے پہلے알ی ہے سورہ خلاص و سورہ کافرون جتنے سورے آپ پڑھتے ہیں وہاں پہلے بائے بسم اللہ بائے بسم اللہ ہائی یا نہیں ہے بسم اللہ کے بغیر کوئی سورہ شروع نہیں ہوتا سوائے سورہ براہت کے اب وہاں کی اپنی ایک حقیقت سورہ براہت میں جس طرح جس شان سے علی کا تذکرہ ہے وہ آپ کتب تفسیر میں دیکھئے گا اس میں ایک خاص نام علی بن عبی طالب علیہ السلام کا موجود ہے دوبارہ امیر النومین علیہ السلام کے بہت سے اسماء ہیں تو جب کوئی کہے کہ علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کہاں نہیں کہاں رہا یعنی آپ نے ایک مفروضہ قائم کیا اور اس غلط مفروضے پر ایک سوال قائم کیا تو آپ کے اس غلط مفروضے پر قائم غلط سوال کا جواب دینے کے لیے کہ ہم وہ کلت ہیں ایک تو آپ نے غلط مفروضہ قائم کیا اس غلط مفروضے پر غلط سوال قائم کیا اس غلط سوال کے جواب دینے کے ہم مزہول ہوں گے کونسی منطق ہے لیکن بہرحال ترس کھا کے جواب دینا پڑتا ہے نادانوں کو ترس کھا کے جواب دینا پڑتا ہے تو آپ مفروضہ بہت بتانا پڑتا ہے کہ مفروضہ غلط ہے اس مفروضے پر کہ غلطی واضح کرنے کے لیے یہ جواب ہے کہ کہاں نہیں ہے آپ کہہ رہے کیوں نہیں ہے آپ کہہ رہے کہاں نہیں ہے آپ کو بتائیں کتنے نام ہیں قرآن مجید میں ایک روایت کی بنا پر تین سو سے زائد نام ہیں قرآن مجید میں حضرت علیہ علیہ السلام سورہ مبارک حمد میں دو نام ہیں بسم اللہ کا بے نام ہے آپ کا اور صلات المستقیم نام ہے واضح ہیں سوال سورہ بقرہ میں کتنے نام ہیں آپ کے سورہ آل عمران میں کتنے نام ہیں آپ کے کہیں آپ کا نام امام مبین ہے کہیں کتاب مبین ہے کہیں اذان ہے کہیں صبر ہے کہیں صلات ہے اللہ اللہ کہیں صالح المؤمنین آپ کا لقب ہے قرآن مجید آپ کے اسماع سے بور ہے تو ایک حیثی سے جیسے نام ہونا چاہیے ہے اب دوسری منزل دوسری منزل یہ ہے کہ کہیں صراحت سے یہ جملہ نہیں ہے کہ یا رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ کے بعد علی ابن عبی طالب آپ کے وسیع اور جانشین اور خلیفہ اور امام ہوں گے ہاں یہ نہیں ہے یہ بلکل نہیں ہے اگر یہ ہوتا تو قرآن اپنی فساحت کے درجے سے گر جاتا ہے ممکن نہیں تھا کیوں ممکن نہیں تھا اس لئے ممکن نہیں تھا کہ کسی کانسٹیوشن کو لکھنے کے کچھ قانون ہوتے ہیں وہ کانسٹیوشن جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو اور جہاں اپنہ ہمیشہ باقی رہنے والا لیکن عہدے پر رہنے والے بدلتے رہیں ان کے لئے نام نہیں ان کے کوالیفیکیشنس اور کنڈیشنس لکھے جاتا ہے میں نے متعدد بار یہ مثال دی ہے خاص طور سے ہمیں سامنے جو مجمعہ زیادہ تر یا پاکستان کے حضرات ہیں یا ہندوستان کے حضرات ہیں تو 1947 میں آزادی ملیا آپ کو آپ کا کانسٹیوشن لکھا گیا جس وقت کانسٹیوشن لکھا جا رہا تھا کنٹری کا اس وقت یہ تیہ ہو چکا تھا کہ کون پریسیڈنٹ ہوگا کون پرائیم منسٹر ہوگا کون ایڈوکیشن منسٹر ہوگا ٹیبیرٹ تقریباً تیار تھی کانسٹیوشن لکھا جا رہا تھا لیکن اس کانسٹیوشن میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ ہندوستان کا پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر کون ہوگا کنڈیشن لیلی نہیں کہ جو جسے اتنے ووٹ پر لے ہو یہ یہ صلاحیت ہو وہ پرائیم منسٹر ہوگا پاکستان میں یہی صورت ہوئی کسی شخص کا عہدے کے تعلق سے نام کانسٹیوشن میں نہیں لکھا جا تھا کیونکہ کانسٹیوشن باپری رہنے والا ہے یہ شخصیت بدلنے والی ہے فاضح ہے تو قرآن مجید میں جہاں تک ذاتِ علی کمالِ علی جمالِ علی جلالِ علی اوصافِ علی مناغبِ علی ان کی اہلیت کا بیان ہے سورہِ قرآن مجید مملوح ہے ان کے تذکرے سے مختلف نام ان کے موجود ہیں لیکن جہاں خاص عہدے اور منصف کا تعلق ہے وہاں کنڈیشن بیان کر دی گئیں جس میں یہ صفات پائی جائیں وہ بلیب ہوگا وہ امام ہوگا وہ صاحبِ منصف ماشا اللہ ہاں سے بعد بیان کیے گا شاضح ہے بسم اللہ یعنی وہ آئے بلایت اِنَّمَا وَلْيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةُ وَيُلْتُونَ الزَّكَاةُ وَهُمْ رَاقِعُونَ اس میں بھی اوصافی تو بیان نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ تاریخ گواہ ہے تمام سرمایے حدیث گواہ ہے کہ حالتِ رکو میں انگوشتری زکاة میں دینے والی ذات صرف اور صرف علی ابن عبی طالب کے لیے اور یہ بھی تذکریں ہیں بہت سے لوگوں نے انگوٹیاں دی بس فرق یہ تھا کہ آیت ناظر ہونے سے پہلے جس نے دی تھی وہ کمالِ اخلاص میں دی تھی اس کے بعد جس نے دی وہ ریاکاری گئے گا اس میں اخلاص تو نہیں رہ گیا جو چیز خالصتر لوجہ اللہ ہو وہ ہوتی ہے عبادت بارہ تو پانوما علی نے زکاة دی حالتِ رکو میں نماز کو بھی میراج مل گئی زکاة کو بھی میراج مل گئی اور علی کو بھی لایت بھی مل گئی اس کے بعد اس نے دیکھا دیکھی زکاة دی اس کی زکاة بھی ضائع ہوئی نماز بھی باطل ہو اگر ایسا ہو تو نماز بھی باطل ہو جائے ایک سلوات پڑھ دی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ یہ جمعے بھی آتھ رکھئے نماز بھی بات سمجھتا ہوں یہ جمعے میں کوئی پہلی بار تھوڑی کہہ رہا ہوں اسے پہلے نجانے کتنے ذاکری میں یہ سب کر چکے ہوگا یہ تو بہرحال آپ کے ذوک مجلسی کے لئے سکے ہوئے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ حضرت امیر اللہ علیہ السلام کی ولایت اور رحمہ اتخار کی ولایت جو کہ ولایت کبرہ ہے سلحان عطم بعد اس خدا اور رسول اس سے بڑی کوئی ولایت نہیں بہت سے لوگ دو استلاحیں استعمال کرتے ہیں ولایت تشریعیہ اور ولایت تکمینیہ اور میں بھی ان دونوں استلاحوں کا قائل ہوں لیکن یہ دونوں جہاں جمع ہو جائیں وہ ہیں ولایت کبرہ وہ ہیں ولایت کبرہ تو اس ولایت کبرہ کی منزل پر فائز کرنے کے لیے حق سبحانہ وتعالی نے بھی جو زبان استعمال کی اس میں شرائط ہیں نام نہیں